اسلام علیکم میرا نمازہ صحیح تھے آج آپ کو پلازو کی کٹنگ کے پارے میں بتایا دیا گیا کہ پلازو کی ٹرافٹنگ کیسے ہوگی اور اس کی کٹنگ کیسے ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم بیسنی کرتے ہیں پلازو میں جو ناپ ہوتا ہے اس میں لیندھ کا ناپ ہوگا اور ہیپ کا ناپ ہوگا پانچہ جو ہوگا وہ خود ہی ہم نکال لیں گے چیز ناملے رکھنا ہوگا اس کا پانچہ زیادہ ہوتا ہے بلازو میں لیندھ ہمارے پاس ہے ٹھارٹی نائن انچ اور ہیپ ہمارے پاس ہے ٹھارٹی سکس انچ یہ ہمارے پر دو سائز ہیں ہیپ ٹھارٹی نائن ہے اور سوری لیندھ ٹھارٹی نائن ہے اور ہیپ ٹھارٹی سکس ہے اب ہم نے کیا کرنا ہوگا اس کو بنانے کے لیے سارا کپڑا ہم نے فولڈ کر دینا ہے یہ آپ نے ڈبل لے رہنا ہے چار تین رکھنی ہے یہ کپڑے کی یہ چار پیس ہونے تھے ٹھیک ہے ڈبل ڈبل کر کے دو پیس کاٹ سکتے ہیں یہ چاروں پیس کو گھٹا رکھ کے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے اوپر آپ نے دو انچ کا نیفہ جیسے ہم چھوڑتے ہیں نیفے کا کپڑا چھوڑ دینا ہے دو انچ یہاں سے اپنے دو انچ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جو ٹوٹل لیندھ ہماری ہوگی شلوار کی جو ناپی ہوگی پلازو کی ہم نے اگر ہمارے پس کپڑا موجود ہے تو ہم تین ہی ٹک سکتے ہیں کم سے کم ٹو انچ رکھنا ہوتا ہے ٹھاٹی نائن ہے تو ٹو انچ ہو جائے گا نیچے ٹو انچ ایڈ ہو جائے گا یا ٹھئی انچ ہو سکتا ہے یا ٹھو انچ ہو سکتا ہے چھوڑا پانچہ رکھنا چاہے تو جتنا مردی رکھ سکتے ہیں کم سے کم ٹو انچ مست ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر لائن لگا دینا ہے یہ ہماری ٹو انچ کی لائن آگی یہ کون سی لائن آگی نیفے کی اور نیچے آئیں گے ہم یہ ہماری لینڈ کی لائن آگی جو ہماری لینڈ ہے وہ آگی اس کے بعد نیچے ہمارا کم سے کم ٹو انچ ہوگا اور زیادہ زیادہ تری تو فور انچ کپڑا رکھ سکتے ہیں ہم پہنڈ کرتا ہے کپڑے کی نویت پر کہ کپڑا ہمارے پاس موجود ہے تو ہم رکھ سکتے ہیں اس میں فرانٹ اور بیک جو ہوگا نا ایکول کٹے گا ٹھیک ہے بہت لوگ جو ہوتے ہیں وہ بند سیٹ اپنی طرح رکھ لیتے ہیں اور وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ شیب دے کے نا ایسے فلائی کی ایسے ہی تو یہاں سے ادھر ملا رہتے ہیں اس کو کہ یہ پلازو ہے یہ پلازو کے شیب نہیں ہوتی کیونکہ ایک طرح سے کونہ نکل جائے گا پانچے گا اور ایک طرح سے سیٹ ہوگا شیب نہیں آئی یہ بیلنس میں تو یہ رونگ طریقہ ہے جو بناتے ہیں وہ رونگ طریقے سے بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ہپ رکھی رونڈ دیا اور اس کو کونہ میں ملا دیا اس طرح جو پلازو ہے اس کی پرابر شیب نہیں آئی پلازو کی پرابر شیب کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے مین فارمولا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ٹوٹل کپڑا جتنا موجود ہوگا ہمارے پاس ٹوانٹی فور ہے تو اس کا ہاف لے لیں ٹویل باہ جائے گا ٹوٹل کپڑے کا ہاف لیں گے جتنا بھی کپڑا ہمارے پاس موجود ہوگا کپڑا کچھ ہی کرنا ہے کہ اس میں بڑے عرض کا ہونا چاہیے تو اس میں آپ کا ہاف جتنا ہوگا وہ اپنے نکال لینا یہ سنٹر ہمارے پاس آ گیا اب ہیپ ہمارے پاس ہے ٹھارٹی سکس ہے ٹھارٹی سکس کا ون تھڈ لیں گے تیسرا حصہ لیں گے وہ ہمارے پاس آ گیا ٹویل ونچ ٹویل کا آپ نے رکھنا ہے سکس اوپر لینا ہے اور سکس نیچے لینا ہے یہ ہمارا ہیپ کا ون تھڈ جو آیا ہے اس کا آپ دونوں طرف لے لینا ہے اور اس سے نیچے فلائی لینے ہیں جیسے آپ کو بتائی گئی ہے کہ اگر ہیلتی زیادہ ہوگا تو تیرہ رکھنی ہے نارمل کے لیے ٹویل رکھنی ہے بارہ رکھن ہیں اپنے یہاں سے ہی بارہنچہ آ گیا دوبارہ دیکھ لیں کہ ٹوٹل کپڑے کا ہم نے سنٹر لی ہے سنٹر سے ہیپ کا ون تھڈ جو آیا ہے اس کا ہاف یہاں لینے ہیں ہاف یہاں لینے ہیں یہاں سے ٹویل بھی ہے یہ ہمارا سٹیٹ آ گیا یہاں پر اور یہ سٹیٹ آ گیا یہاں پر اب ہم نیچے آتے ہیں پانچہوری جگہ پہ تو یہاں پر بھی ہم نے ٹوٹل کپڑے کا ہاف یہ ٹویل تو وہ ٹویل ہم نے یہاں بھی نکال دینا ہے سنٹر آ گیا ہمارے پاس اب اس کو آپ نے اس سے اوپر رکھنا ہے ٹو انچ ٹو یہاں رکھنا ہے ٹو یہاں رکھنا ہے راؤنڈ دے دینا ہے جیسے آپ کو ٹراؤزر میں بتایا گیا ہے اور پیچھے میں نے فلاپر میں بھی آپ کو بتایا ہے ٹراؤزر میں 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 بتایا ہے تو آپ نے ٹو ٹو انچ کا راؤنڈ دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے سکیل کو رکھنا ہے اور اس کو کونے میں لے جانے جہاں پر ہمارا پانچہ جتنا کھلا رکھنا چاہیں یہ آ سکتا ہے یہ فل پانچہ کھلا رکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا آپ کی مرضی ہے اس کو ٹنگ کر سکتے ہیں اس کو یہاں ملا دیں گے اور اس کو یہاں ملا دیں گے یہ ہماری پلاڈو کی شیب آئے گی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پانچہ آگیا پورا مارا یہ ہماری فٹنگ آگیا اور یہ فل لوزنگ آگیا ہے یہ فل پلاڈو جو جتنا بڑا ہو سکتا ہے وہ شیب آپ کو آگیا ہے کہ کپڑے بے ڈبینڈ کرتا ہے اس کو میں ایک دور پیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹونچ کا نیفہ چھوڑنا ہے نیفے کے بعد اپنے ٹوٹل لینڈھ اتنی ہوگی وہ رکھ لیں نہیں ہے لینڈھ سے نیچے ٹو ٹری فور ڈبینڈ کرتا ہے کپڑے پہ اس کے بعد ہیپ کا نام نے ہیپ کا جو سائل ہمارے پاس آیا ہے وہ ٹھارٹی سکس ہے اس کو ون ٹھارڈ پہ ڈیوائیڈ کریں گے تیسرے ہیسے پہ ٹھارٹی سکسا ہے ہمارا ٹویل بھائے جس طرح اگر آپ کا ھٹھارٹی سکس میں ٹھارٹی آئے گا ٹھارٹین ہے لیکن ھائی گاendas ہانٹھائٹ کا ہاف ادھر لینے ہاف ادھر لینے سینٹر بلی جگہ سے اور وہی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ٹویل پر رکھنا ہے جو آپ کو فلائی رکھنی ہے اگر ہیلتی جسم ہوگا تیرہ ہی رکھنی ہے ٹھارٹین رکھنی ہے یہ بھی ٹویل ہو گیا یہ بھی ٹویل ہو گیا اور ٹھارٹین صورت میں رکھنی ہے اگر آپ کا جسم باری ہوگا تو اس کے بعد جو کپڑے کا سینٹر ہمیں یہاں سے نکالا ہے وہ سینٹر ہمارا یہاں بھی آگئے یہ پانچے والی جگہ آگئے سینٹر اور یہ سینٹر کیوں نکالا ہے اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جو یہ ہپل شیپ یہاں سے یہاں ملائیں گے اور یہ والی شیپ یہاں ملائیں گے اگر آپ کے پاس ایل شیپ سکیل نہیں ہے تو آپ اس کو انچٹیپ کو ڈریک ایسے رکھتے بھی انشان لگا سکتے ہیں ایسے اس کو آپ نے یہاں سے یہاں دے سکتے ہیں ایسے رکھ کے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے سینٹر اس لیے نکالا ہے کہ کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ بہت زیادہ پانچہ لوس نہیں رکھنا پھر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ پانچہ کتنا رکھنا چاہتی ہیں اگر فرس کرنے میں وہ آپ کو کہتا ہے یہ سو لنچ کا پانچہ رکھنا ہے تو آپ نے سینٹر سے آٹھ انچ اوپر لینا ہے سینٹر سے آٹھ انچ آپ نے نیچے لینا ہے یہ ہمارا سو لنچ کا پانچہ تیار ہو جائے گا اور لوزنگ کے لیے سلائی کے لیے آپ نے ایڈ کر دینا ہے آف ہنچ اقسا یہ ہمارا تیار ہو گئے اس ٹیٹنگ کا معجن آپ چھوڑ دیں گے بیچ میں تو یہ ہمارا پانچہ تھوڑا سا ٹائٹ آ جائے گا انہیں کہ اس کی ڈیمانڈ کے اوپر بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ فل آ گیا ہمارا پانچہ اور یہ فٹنگ میں تھوڑا آ گیا اسی طریقے سے اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے چودہ رکھنا ہے تو اگر آپ کو چودہ کی ڈیمانڈ ہے تو کیا کریں گے آپ سیون یہاں رکھیں گے سیون یہاں رکھیں گے ہافیں لوزنگ رکھیں گے دون طرف اور اس کی شیب دیں گے تو یہ اور کم ہو جائے گا یہ پلاوزو کی شیب ایسے جو ہوتی ہے وہ یہ ولی آئے گی ہے یہ آئے گی سے کم میں اسٹیٹ ٹاؤزر میں شیب آ جاتی ہے کیپری اسٹیٹ ٹاؤزر آ جاتا ہے جو کھلے پانچے میں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جب کو پلاوزو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پلاوزو کے میں سائز کیا ہوتا ہے اور اس کے فارمولے کیسے لگانے ہیں ٹرافلنگ ہم نے کیسے کرنی ہے یہ مکمل آپ کو بتایا گیا ہے اسی پیپر ہماری ٹرافلنگ کے پری کٹنگ ہوتی ہے اور میں آن لائن بھی کلاسیز دیتا ہوں اگر کوئی آن لائن کلاسیز دینا چاہتا ہے تو اس کا پروسیجر ہوتا ہے میرا وہ وارس ایپ نمبر میں نے بیجا ہوا ہے اور یہ بیک شیب بھی ہو رہے ہیں آپ اس پر رفتہ کر سکتے ہیں ہونلائن بھی کلاسیز آپ کو مل سکتے ہیں بہت شکریہ دعا ہوں یادے کی گئے لابس